ایلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرنس اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ گروپ ڈی میں جو پی ٹی ہوتا ہے اس کے بعد کٹ آف کتنا انکریز ہوتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دو جار اٹھارہ کا کمپلیٹ ڈاٹا دکھانے والا ہوں اس ڈاٹا کے عدار پر ہم لوگ بات کریں گے کہ اس بار جو گروپ ڈی میں کٹ آف ہے وہ پی ٹی کے بعد کتنا انکریز ہو سکتا ہے کیونکہ بہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے مارکس جو ہے باؤنڈری لائن پر ہیں اور پی ٹی کے بعد کٹ آف انکریز ہو جائے گا تو ان کو پی ٹی کی تیاری کرنی چاہیے پھر نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کا سیلیکشن پی ٹی کے لیے ہوا ہے تو یہ پی ٹی کی جو اپورچنیٹی ہے آپ کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنی چاہیے آپ کو پی ٹی کے لیے جانا چاہیے اور پی ٹے کلیر کرنا چاہیے اگر آپ پی ٹی کلیر کر لی تو بہت زیادہ چانسز بن جاتے ہیں کہ بعد میں جو ہے سیکنڈ ڈی وی میں تھرڈ ڈی وی میں آپ کو بلائے جائے باقی یہاں پر 2018 کا ڈاٹا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ 2018 میں کس زون میں کتنا یہاں پر کٹ آف انکریز ہوا تھا پی ایٹی کے بعد ٹھیک ہے باقی چینل کو سبسکرائب کر لینا فیوچر کے ریلوی کے اپ ڈیٹس پانے کے لیے یہاں پر یہ ڈاٹا پورا انکریز ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے جیسے یہاں پر سب سے اوپر میں نمبر دو پر آپ لوگ دیکھیں گوہاتی ہے گوہاتی میں کیا تھا کہ 77.09 یو آر کا کٹ آف تھا پی ایٹی کے لیے اور بعد میں انکریز کتنا ہوا تھا یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہاں پر جو ہے گوہاتی کا 80.53 ہو گیا تھا یعنی کہ سیدھا سیدھا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تین نمبر یہاں پر انکریز ہوئے تھے گوہاتی میں یو آر کے ٹیکری سے اگر یہاں ہم OBC کو کمپیر کرتے ہیں 72.22 یہاں پر OBC کا کٹ آف تھا اور یہاں پر بعد میں 77 ہو گیا تھا پانچ نمبر یہاں پر انکریز ہوئے تھے ٹھیک ہے دو تین زون کا میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا تھوڑا آئیڈیا آپ کو لگ جائے گا جیسے تین نمبر اگر ہم بات کرتے ہیں پٹنا کی تو دیکھو پٹنا میں 77.03 تھا UR کا اور 72.57 تھا OBC کا اور بعد میں فائنل کٹ آف بنا تھا 79 یعنی کہ UR کا لگ بگ دو نمبر انکریز ہوا تھا اور جو OBC کا ہے دیکھو 22 سے 78 یعنی کہ 6 نمبر یہاں پر انکریز ہوا تھا OBC کا کٹ آف تھوڑا جیادہ انکریز ہوتا ہے OBC میں جیادہ کیٹیگری آتی ہیں تو جیادہ کیٹیگری آنے کے میں فائنل کٹ آف کتنا منا تھا 78 یعنی کہ UR میں ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دو نمبر تک انکریز یہاں پہ ہو رہے ہیں اگر ہم راچی کا بات کرتے ہیں OBC کا 71 تھا اور بعد میں کتنا ہو گیا تھا 74 ہو گیا تھا یعنی کہ 3 نمبر یہاں پہ انکریز ہوئے تھے ایسی یہ پورا data آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں screen shot آپ اس کا لے سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور zone کا چنڈی گھڑ کا چنڈی گھڑ کی بات کریں تو یہاں پر 6 نمبر پر دیکھے گا 75 تھا UR کا اور کتنا ہو گیا تھا بعد میں یہ ہو گیا تھا 79 4 نمبر بڑے تھے OBC کی بات کروں تو یہاں پر چنڈی گھڑ کا تھا 68 اور بعد میں کتنا ہو گیا تھا فائنل آپ کا 73.7 یعنی کہ 74 اس کو اپراکس میں آپ کہہ سکتے ہیں تو لگ بگ لگ بگ 6 نمبر یہاں پر انکریز ہو سکتا ہے دیکھو cut off انکریز ہوگا یہ بات تو کنفارم ہے لیکن کتنا انکریز ہوگا یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے تو دیکھو پچھلی بار کے کمپیریزن میں میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بات بولی تھی cut off اس بار لو جائے گا اور آپ نے سبھی zone میں دیکھا ہے کہ cut off پہلے سے لو گیا ہے اگر بات کریں پر پیٹی کے بعد کتنا cut off انکریز ہوگا تو دیکھو اس بار بھی cut off انکریز ہوگا اور مان کے چلو کہ کم سے کم دو نمبر یعنی دو نمبر سے کم تو کہیں پہ بھی نہیں رہے گا دو نمبر تو 100% انکریز ہوگئی ہوگا اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ نمبر تک انکریز ہو سکتا ہے مالو کسی zone میں زیادہ student qualify کر جاتے ہیں پیٹی کو اب یہ چیزیں depend کرتی ہیں کہ پیٹی میں کتنے student qualify کر رہے ہیں مالو زیادہ marks زیادہ ہے cut off سے تو آپ کو idea لگ جائے گا باقی میرا suggestion یہی رہے گا پھر بھی کہ جس کا بھی selection پیٹی کے لیے ہوا ہے وہ لوگ پیٹی کی تیاری جرور کریں پیٹی دینے جرور جائیں کیونکہ بعد میں کیا ہے cut off کو لو کر کے second ڈیوی third ڈیوی اس طرح سے بلائے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے chances بنتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئیں پھر بھی آپ کے کوئی query ہے تو آپ مجھ سے comment box میں پوچھ سکتے ہیں